نمشکہ ویویس آپ کا سواگت ہے ریڈیو دوارکہ میں اور ہماری کارکرم چینج میکر میں آج ہم آئے میں ہیں کلہ بھومی انسٹیوٹ آف آرٹس میں اس انسٹیوٹ کے پیچھے ایک شخص کی محنت اور اس کے سپنے ہیں آئیے آپ کو ملاتے ہیں اس شخص سے جس کا نام ہے ازگر علی ازگر جی آپ کا سواگت ہے ہماری کارکرم چینج میکر میں ازگر جی ابھی جب بات چیت کر رہے تھے تو پتا چلا تھا کہ آپ کا پڑھائی میں من نہیں کرتا تھا اور آپ بہت ہی سادھاران پریوار سے بیلونگ کرتے ہیں پینٹر مجبوری میں بن گئے یا کوئی شوق تھا سر اس کو جو ہے آپ مجبوری ہی جو ہے مان کے سکے کیونکہ اگر آپ مان کے دیکھیں کہ جس طریقے کا ہمارا سماج ہے جس میں اگر کسی بچے کے اندر یہ در ہو کہ اس کا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے اور وہ آگے کرے گا کیا اور جہاں تک ہے کہ فیملی بھی کوئی سپورٹ سپورٹنگ میں نہ ہو کیونکہ وہی چیزیں کے پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو صرف یہی ڈریم آتے تھے کہ یا پھر کسی کی گھر میں جا کے جاڑو پچھا کرنا پڑے گا یا پھر اپنی دکان کھولنے پڑے گی یا جو گاڑی چلانے پڑے گی تو بٹ یہ تھا کہ ہاں ایک چیز یہ مائنسیٹ تھا ضرور کہ ڈرائنگ میں کچھ من لگتا تھا اور وہ ہی تھا کہ سکولز میں پھر یہ ایسا ایک سینیریو بھی جو بنتا چلا گیا کہ ڈرائنگ کی سیٹ جو ہے جو اپنے فینڈ سے ان کا بنانا اپنا بنانا تو صرف 8 میں ہی سکول کا تو میرا مائنسیٹ ہٹ گیا تھا اور وہاں سے ہٹنے کا ریزن یہ ہی آیا کہ مجھے اپنے آپ کو ٹائم دینا تھا یہ دیکھتے ہوئے کیونکہ جو ٹوپر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہ جو نہ گھرنا کرتے کہ ہاں یار پیچھے بیٹھنے والے سٹوڈنٹس ہیں پڑھائی میں مل لگتا ہے یہ تو ان کا ہوگا کیا تو وہاں سے کارباز سٹارٹ ہوا اور ایٹھ کلاس سے ہی سر میں نے جو اپنا سٹارٹ کیا اچھا حضگر جی مجھے یہ بتائیں کہ پینٹنگ تو بڑا مہنگا سا شوق ہے آپ سادھاران پریبار سے کیسے شروعات کی سر شروعات یہیں سے ہوئی کہ جو چیزیں آئیں کہ ٹوشنز میں نے فرس دے سے سٹارٹ کیا اور ٹوشنز سے وہی سو ڈیڑھ سو رو پہ جو ملتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ اس سے اپنا سامان لکے آنا ہے اور ساتھ یہ بھی دیکھیں میں ایسے شاید ان سٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ جو جن کے پاس سامان سب کچھ ہوتا ہے بڑا وہ کام نہیں کرتے تو اس ٹیم اگر کچھ نہیں اس کو ارینج کرنے کی جدو جہد ہوتی تھی کچھ بھی کر کے چھوٹا پھوٹا کام کر کے یا کچھ بھی ایسا ہوتا تھا نیوز پیپر ڈال کی آجو وہاں سے کچھ پیسہ مل جائے تو اس سے سامانہ ریچ ہوتا تھا اور پھر راتہ بھر آٹھ 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 گھنٹے کام کرنا آپ نے خود بنانی یا کسی سے سیکھی یا گارڈ گپٹڈ تھا سر دیکھیں پینٹنگ کیا تو سفر جو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ایٹھ کلاس کے بات جب گھر میں یہ ہو گیا کہ یہاں کچھ کرنا ہے تو میرے گاؤں کے پاس جیسے کہتے ہیں جو مہنڈی سکھاتے ہیں جو پر وال پینٹنگ سکھاتے ہیں ان کے پاس ایک جو ہے دیدی ہوتی تھی ان کے پاس سبھی جو ہے گلز آتی تھی جو ہے چھکنے کے لئے تو میں نے جیت کیا گھر پر جب میں کافی چھوٹا تھا تو ان کے پاس جانے کے بعد انہوں نے میرے کو بلکب منا کر دے کہ ہم بوئس کو نہیں پڑھاتے ہیں تو ممی نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت چھوٹا ہے اس کو اپنے پاس صرف بیٹھا لو تو وہاں بیٹھنے سے ہی جو ہے برش پکڑنا تو وہاں سے سٹارٹ ہوا کہ جب یہ سمجھ میں آیا کہ گلز اور جو ہیں ان کے بیچ میں بیٹھ کی چھوٹا تھا بچہ ہے کام کر رہا تو وہاں پر بھی میں ان کا ہلپنگ ہند بن گیا ہلپنگ ہند اس چیز سے ان سے کام نہیں ہوتا تھا ان کی ساری ہلپ جو میں ہی کر دے اس کے بعد پھر ٹوشنز وہی چیزیں ٹوشنز کے بعد پھر یہ ہو گیا کہ اب ایک للک لگ گئی تھی چیز کی سائیکل اٹھائی کاروہ سر جو گڑگاؤں سے میرے ایک جو ہے ادھیاتمک میرے گروہ رہے ہیں رام بابو جی وہاں پر ان کے جو نیچے کم سے کم دو سال رہا ہے ان کا چائے پانی جو بھی ان کا کام کرنا ان کا فرسٹ کورٹ میں ہی تیار کرتا وہاں سے کافی چیزیں آئیں پھر جو ہے وہاں سے نکل کے پھر جو ہے مجھے ساگرپور میں آنا پڑا جنکپوری جانا پڑا یہاں پر بھی جو فریمرز ہوتے ہیں جو پینٹنگ جو فریم کرتے ہیں جو نیپ پینٹنگ سے کھاتے ہیں وہاں پر بھی ایک دو سال جو ہے کام کیا پھر ایسا لگا کہ ہاں شاید اتنا تو آگیا ہے کہ میں کچھ اپنا سروائیو کر سکتا ہوں تو سکولز میں جانا سٹارٹ کیا سکولز میں کونسلنگ کرنی سٹارٹ کی کہ آئی تنک آرٹ میں سکوپ ہے اور آپ کو میں جنورلی بتاؤں تو مجھے خود ایسا لگتا تھا کہ شاید میں ایک ایسا کیوں بول رہا ہوں کیونکہ میرا کریئر کچھ سیو نہیں تھا بات یہ جنوم تھا کہ ہاں ہوگا کچھ نہ کچھ ہوگا گھر سے سٹارٹ ہوا سکولز قریبا میں نے 300 کے آس پاس میں نے سکولز جو ہے کبرپ کی وہاں سے بچے کی ایک جو ہے کاروما سٹارٹ ہوا قریبا جب میں نے تھوڑا سا اور مائنسٹ کر لے گیا اب میں فول ٹائم ہو جو کہیں جانا نہیں ہے میں اپنے گھر سے سٹارٹ کروں تو میرے پاس قریبا 30 فٹی بچے آئے سلسلہ آگے کیسے بڑھا سر دیکھیں وہاں سے ہی ایک بوسٹ اپ جسے کہتے ہیں لائب میں جو یوز چینج آتا ہے کہ جب آپ گھر سے آب وہاں نکلتے ہیں تو آپ کے پاس چیلنجز کافی سارے ہوتے ہیں تو چیلنجز یہ تھا کہ اگر میں گاؤں تک ہی سمیت رہوں گا تو شاید ان بچوں کا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے ایک گروت نہیں ہو پائے گا تو وہاں سے سٹارٹ کے بعد یہ تھا کہ بچے کافی گروت تھے اس چیز کو لے کے کہ ہمیں آپ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ہم نے سر پھر سیکنڈ سٹیپ ہم نے لیا کہ ہمیں دوارکہ کی طرف یا دوارکہ سے آگے ہمیں بڑھنا ہے تو تھوڑا سا ایک انمی چھوٹی تھی تو ہم نے اکتاب نگر میں سٹارٹ کیا وہاں بھی ہم دو سال تک ہم نے کلاسز سٹارٹ کی بڑ سر یہ وہ دور تھا اس دور میں آپ سوشل سائٹ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی تو صبح اٹھ کے جو ہے نیوز پیپر میں جو ہے پیپر بھی جو ہے ڈال کے آنا ہے ایڈز کے لئے بھار میٹروں پہ بھی ہم جو کھڑے ہوتے تھے تو وہاں سے چیزیں یہ ہوتی تھے کہ جو بچے میرے ساتھ پانچ سے ساتھ بچے ایسے ہوتے تھے جو اپنی فیملی سے بھی جیادہ جو ہے ریڈیٹ ہو کے جو ہے میرے ساتھ میں محنت کرتے تھے ہمیں صبح اٹھ کے اپنا جو ہے پرموشن بھی دیکھنا ہے وہ ساتھ میں پڑھانا بھی ہے بہت اٹھ کے سٹیپ سر یہ تھا کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں ہمیں وہ جو ہے پوزٹیوٹی یا وہ جو ہے وائفز نہیں آئیں سٹونٹس کافی کم رہیں تو دو سال کے اندر پھر ہمیں وہاں پر ہمیں جو ہے کلوز کرنا پڑا کلوز کرنے کے بعد سر یہ ہی ہوا کہ پھر دوبارہ ایک روچ جو ہے نراشہ ہاتھ میں آئیں کہ وہاں جو تعلہ لگنے کے بعد رات رات و رات مجھے پھر دوبارہ اپنا جو گاؤں میں ہی آنا پڑا پھر وہاں سے آگے کیسے مطلب کیسے اپنے کو دوبارہ سے سمحالا اور آگے بڑھے پوزٹیو سائن ضرور تھا کہ اتمنگر میں ہی ایک ہمارچل سے جو ہے میرے سٹونٹ آتے تھے کافی سینئر تھے وہ کافی اچھا جو ہے ان کا بیس تھا تو ایکچل میں وہ ہمارچل سے سٹیڈے سنڈے آتے تھے یہاں پر جو ہے جو ہے کلاسس لینے کے لئے تو جب انہوں نے جب دو تین مہینے کا گیپ ہونے کے بعد ان کا کچھ جو ہے کام ایسا تھا کہ وہ اٹک گئے تھے اور اسی دوران میرا جو ہے سارا کچھ جو ہے وائنڈ اپ ہو گیا تھا تو وہ گھومتے فیڑتے شاید میرے کو ڈھونڈتے ہوئے میرے گھر پہ آگئے دوبارہ تو سر انہوں کا ہی کافی آج جو ہے یہ ہے کہ انہوں نے فرم یہ کہا کہ آپ پیسے سے بلکل منڈڑیے میں آپ کے ساتھ ہوں اگر آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں تو سر وہاں سے پھر ہم دوارکہ میں آئے ہیں دوارکہ میں آج ہمیں جو ہے سکسٹینیئرز ہوئے تو دوارکہ کا سفر میں ٹوٹلی ان کو ڈیڈیگٹ کرتا ہوں کیونکہ ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے ایک گروہ کو انہوں نے جو سپورٹ کیا اور یہاں پہ آکے ہمارے جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ پورا دوبارہ جو ہے نمیٹ کیا پھر میرے سٹوڈنٹ مجھے دوبارہ مل گئے اور ان کا بوسٹ اپ سے سر یہ کلاب ہومی کھڑا ہوا آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں آپ ان کو فاؤنڈیشن سکھاتے ہیں کی کس طرح سے شروعات کرتے ہیں تو جب یہ بچے یہاں سے سیکھتے ہیں سیکھ کے پھر آگے کہاں جاتے ہیں سب دیکھئے آپ تو ٹچ پوڈ کافی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو کلاب ہومی آپ قریبا دو سے تین ہزار جو ہے سٹوڈنٹ پڑھا چکا ہے اور اکروس انڈیا سے ہمارا پاس بچے آتا ہے اور اب مین ہمارا یہ ہے کہ دیکھو کولیج کافی سارے ہیں جو بیچلرز کرااتے ہیں ماسٹرز کرااتے ہیں بٹ کہیں نہ کہیں جو لیکنگ پوائنٹ مجھے لگا وہ لگا فاؤنڈیشن کا تو ہم فاؤنڈیشن اتنا سٹرونگ کرتے ہیں کہ جو چار سال کم کا سلیبس ہے وہ ہم ایک سال میں جو ہے کوشش کرتے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے اسی لیڈ کو میں نے ابھی تک بھی چھوڑا نہیں ہے کہ ٹوپ کولیجز ہونے کے باوزود بھی وہاں پر کہیں نہ کہیں بچہ فاؤنڈیشن سے کہیں نہ کہیں جوستا ہے وہ دوسری بار سار کہ کولیجز کے اندر دیکھیں ایک جو کرائیٹیریہ ہے کہ ہر کوئی وہاں پر انڈیشن نہیں لے سکتا ہے تو کلا بھومی سبی کے لئے اوپن ہیں چاہے وہ آپ فائف یہاں سے لے کے اور ہمارے بار سیونٹی پلس تک سونٹس آئے ہیں تو ایک نیڈز کہ اگر مجھے اس فلڈ میں اترنا ہی ہیں تو کوئی ایج کا فیکٹر نہ ہونا اور صرف ان کی آرٹ کو دیکھنا کہ ہاں اگر ان کے اندر یہ سوچ ہے کہ مجھے اس لائن میں آگے بڑھنا ہے تو ہم سبی کو ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ فرم پر جو ہے لے کے چلتے ہیں اچھا عزگر جی ایک ویکتیت سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ خود جب آپ سیکھ رہے تھے تو آپ کو سیکھانے کے لئے بھی کوئی گروہ نہیں تھا پیسے کی بھی دکت تھی آج اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سٹورنٹ آتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں سیکھنا چاہتا ہوں تو عزگر کا یا کلا بھونی کا کیا ریاکشن داری سر دیکھیں ان چیزوں کے لئے تو میرے دروازے بہت سٹارٹنگز ہیں کیونکہ وہ چیزیں میں نے خود فیس کی ہیں تو ہمارے پاس سیٹس ہیں ایسی ایسی سیٹس میں صرف یہ نہیں کہوں کہ وہ سکولرشپ جو ہے بیسیس پہ ہیں صرف یہ اس بیسیس پہ ہے کہ بچہ اگر جینورن ہیں اور بلکل اگر بیگراؤنڈ نہیں ہیں صرف سب سے پہلے ہم ان کی فیملی کو جو ہے پہلے کنویس کرتے ہیں اور اس بچے کے سر پہ سر ہم ضرور ہاتھ رکھتے ہیں اور وہی ریزن ہے کہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو میرے پاس جو میری سٹرنٹھ ہے وہ اسی فیملی سے بچے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اگر آپ ان سے بھی بات کریں گے تو وہ آپ کو پورا ٹروثلی آپ کو جو بتائیں گے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پر آج یہاں پر پڑھاتے پڑھاتے وہ یہاں پر یہاں کے منٹور ہو چکے ہیں وہ کلا بھومی انہی کی بیسیس پہ آج آگے بڑھ رہے ہیں اچھا ازگر جی بچے سیکھتے ہیں آگے آپ کے یہاں سے بھی سیکھنے کے بعد جیسے کالیجز میں جاتے ہوں گے تو جو دلی میں اچھے کالیجز ہیں اچھے کتنے لوگ ہیں جو وہاں پر گئے ہوں گے سر دیکھیں کوویڈ سے پہلے سب سے بڑا جو ہمارے پاس تھا جو لاسٹ یئر کا آئی تنگ نائنٹی یا ایٹین میں کربن فیفٹین سٹوڈنٹس میرے کالیج و وارٹس میں جو سیلیکٹ ہوئے جوکہ اپنے آپ میں سٹوڈنٹس ملیں گے اس کے علاوہ سر یہاں سے نکلنے کے بعد بچے اب روڈ تک جا رہے ہیں اور ٹوپ کولیجز سے نکلتے ہوئے بھی ان کی ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہاں کولیج نے جو چیز دی وہ تو دی بٹ فارنڈیشن جو ہے کلاب ہم نے دیا ہے ایک سوال اور آپ سے لینا چاہوں گا اس سے آپ بھی جھجے کہ بھائی آپ پینٹنگ کرے گا کرے گا کیا پینٹنگ تو ٹھیک ہے کمائے گا کیسے یہ ایک سوال رہتا ہے شاید ہر پیرنٹس کے سمجھنے رہتا ہوگا بچوں کے دماغ میں شاید نہ رہتا ہو لیکن پھر بھی اگر میں یہ آپ سے سمجھنا چاہوں کہ جو بچے پینٹنگ سیکھ رہے ہیں جا وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں کہیں سے آگے ان کے کہاں کہاں پر اپورچنٹیز رہتی ہیں کام کے مطلب سے روزگار کے مطلب سے یا کچھ لوگ ہو سکتا ہے شاک سے سیکھتے ہیں دیکھیں سر یہ چیزیں بلکل کلیر رہے کہ پہلے کے اور آپ کے ٹائم میں کافی واسٹ جو چینج آئے ہیں اب ایک آرٹس کو پینٹر نہیں کہہ سکتے پینٹر وہاں تک سمی تھا کہ وہ بینر بنانا ہوڈنگز جو ہے بنانا وہاں تک ہی وہ اپنا جو پالن پورشن جو ہے کر پاتا تھا اب ڈیسٹائل جتنی چیزیں جو ہے ڈیسٹل کے اندر کنورٹ ہوئی ہیں تو یہ تو سر جو ہے کریٹیو فیلڈ ہے اور کریٹیوٹی کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی جس میں آپ ڈیسٹل کو دیکھ لیں اپلائیڈ کو دیکھ لیں پینٹنگ کو دیکھ لیں سکپچر کو دیکھ لیں اور یہاں تک کی جتنا بھی اینیمیشن کی طرف جو بھوم اب آگے بڑھ رہا ہے جس میں کارٹون کیری کےچر اینیمیشن یہ اتنی واس فیلڈ ہے کہ میں جو ابھی فیل کر پا رہا ہوں کہ سائنس اور کومس والی سٹوڈن جو ٹوپا انجنیر کے نائنٹی پلس ہیں جو صرف ایک مائنڈسیٹ سے چلتے تھے کہ مجھے ڈوکٹر اور انجنیری بننا ہے وہ اب اس کی طرف موگ کر رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی ہمارا یہاں کا ایک سٹینڈ چال میں بھیڑ میں چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی چیزیں ہیں کہ آج ہر کوئی بی ٹیک ایم بی اے کر کے جو ہے وہی پندرہ سے بیز دار کی جو ہے جو کر رہے ہیں بٹ اس فیلڈ میں کہ ہے اگر آپ نے تھوڑا سا سٹرگل فیس کر لیا اس کے بعد آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کیوں کیونکہ اس فیلڈ میں آپ کو تین چیزیں ملے یہ name fame اور پیسہ جو کہ اور کسی پروفیشن میں نہیں ہیں لوگ بگ اتنے پریشان ہیں کہ میڈیکل ان چیزوں کو جانے کے بات پھر وہ دوبار آرٹ سکھنے آرہے کہ سب کہ 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 سیٹسفیکشن نہیں اور یہ چیزوں کو فل فل کرتا جیسے اب یہ آرٹسٹ آرٹ پیز بن رہا ہے میں اگر آپ نے بولا دیجیٹل اس میں جا سکتے ہیں اینیویشن میں جا سکتے ہیں تو یہ جو بچے یہاں پر اس طرح سے سیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے جو دراؤ کر رہے ہیں یہ ڈیجیٹل میں ان کو کس طرح سے اس میں help ملتی ہے دیجیٹل میں جو میں نے فیس کیا جو دیجیٹل جو کرتے ہیں ان کا mindset صرف کوپی آرٹسٹ کا ہوتا ہے کسی بھی image کو لیا اور اس کے اندر cut پیس کیا یا فیس کو کچھ صرف دیجیٹل میں جو سب سے لیکنگ پوئنٹ ہے وہ ہے آپ کی خود کی creativity وہ کوپی آرٹسٹ نہیں کرتا ہے اگر اس نے فائن آرٹس کیا ہو ہے تو وہ کھین کھلور سے کھلا ہو ہے کھلور سے لائن سے اور اپنی سکیچنگ پاور سے کافی مجبوطی ہے تو وہ کلائنٹ کو سیٹسفیکشن دیتا ہے کہ اگر یہ پسند نہیں تو میں دو چوئیز اور دے رہا ہوں کیونکہ چوئیز ہونا بھو ضرور ہے چوئیز صرف ایک creative artist ہی دیتا ہے تو ویرس آپ نے سنی کہ انسان اگر مہنت کرنا چاہے اور اگر چیز کے پیچھے لگا رہے تو منزل حاصل کر لیتا ہے اور یہاں جو آپ کلاس میں بچے دیکھ رہے ہیں یہ سب بچے ان میں سے زیادہ تر لوگ دلی کے بہار سے ہیں یہ لوگ یہاں پر آ کے رہ رہے ہیں پی جی میں پیاری کر رہے ہیں اور اپنا سمیں لگا رہے ہیں اور آرٹس سیکھ رہے ہیں تو اگر آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی آپ کو مہنت کرنی ہے اور لگن کے ساتھ کرنی ہے اب آپ سے ودا لیتے ہیں بنے رہیں ریڈیو دوارکہ کے ساتھ